بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت اور اسلام کے سلسلے میں جو گفتو چل رہی ہے اس میں آج ہمارا دوسرا سیشن ہے اس میں ہم بات کریں گے کچھ زیلی اصولوں کی پچھلی دفعہ ہم نے چار اصول میں بات کی تھی ہمارے افاقی جو اخلاق ہے ہماری فطرت اور جبلت جو ہے اور ہمارے مخصوص علاقائی تصورات یا قدریں جو ویلیوز بن جاتی ہیں اور چوتھا ہم نے سمجھا تھا کہ حاکم کی طرف سے کوئی قانون آ سکتا ہے اس کی حکمت ہو سکتا ہے ہمیں سمجھائے یا نہ آئے لیکن وہ مانی جائے گی آج ہم انہی اصولوں کے پہلوں سے کچھ اور بات کریں گے دیکھیں جتنے افاقی اصول ہوں یا علاقائی ہوں یا ہماری فطرت اور جبلتیں ہوں ان کے اندر ایک تنڈینسی پائی جاتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو روکتی ہیں ایک دوسرے سے ٹکراؤں میں آ جاتی ہیں ایک دوسرے کو کرٹیل کرنا پڑتا ہے یعنی مثلا مساوات کا قانون ہم لے لیں تو مساوات کے قانون میں مثلا ہم یہ بات تصور بنا لیں کہ جو پہلے آئے وہ پہلے پر یہ تمام حصول یہ ہے کہ سب لوگوں کو اکٹھا دیا ہے مساوات کا تقاضہ ہے کہ سب لوگوں کو اکٹھا ہی ایک چیز دے دی جائے لیکن ہم عدل کی وجہ سے مساوات کو روکتا ہے عدل وہ کہتا ہے نہیں جو پہلے آئے گا اس کو پہلے ملے گا تو اب پہلے مساوات تھی کہ تمام لوگوں کو ایک ہی ٹائم پر چیز ملنی چاہیے مساوات کا تقاضہ یہی ہے اور عدل کہتا ہے کہ نہیں جو پہلے آئے پہلے پائے کیونکہ سب کو اکٹھا دی دینا ممکن نہیں ہے تو ایک مساوات کے تصور نے عدل کے تصور سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے عملی طور پر اب عدل خود رکاوٹ بن جاتا ہے مثلا جو پہلے آئے اس کو پہلے دیا جائے لیکن ایک بڑا آدمی آ جائے اب عدل نہیں ہوگا اس پہ ہم ترس کھائیں گے ہمدردی تو ہماری فطرت نے ترس اور ہمدردی کے جذبے نے بڑے آدمی کے بارے میں کہا کہ پہلے دے دیا جائے ایک اور مثال سے سمجھئے تمام انسان برابر ہیں مساوات کا تقاضہ ہے اس میں بچے بھوڑے جوان سب شامل ہیں اب ہم یہ اصول بنائیں کہ اپنا کماؤ اپنا کھاؤ یہ مساوات ہے لیکن کیا یہ چلے گا دو سال کے بچے کے لیے چلے گا کہ وہ اپنا کمائے اور اپنا کھائے ہم کہیں گے کہ نہیں یہ عدل کا تقاضہ ہے کہ اس کو پالا جائے اس کو ماں باپ کی ذمہ داری میں دیا جائے تاکہ ہم اس کی جو کام نہ کر سکنے کی صلاحیت ہے اس کا خیال رکھیں اور ہمدردی اس میں آگئی ترس آگیا سب کچھ اس میں جو فطرت کے تقاضے ہیں عدل کے تقاضے ہیں اور مساوات یہ ٹکراتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی تہذیب مجرد ایک اصول پر نہیں چلتی مثلا مساوات پر کوئی تہذیب قائم نہیں ہو سکتی عدل آئے گا اس کو کرٹیل کرے گا اور کوئی تہذیب پورے عدل پر قائم نہیں ہو سکتی شفقت اور مہربانی جو ہماری جبلت اور فطرت میں چیزیں ہیں وہ آکے ان کو کرٹیل کریں گی اور راستہ روک کر اس کو خراب کریں گی یعنی پوری مساوات قائم نہیں رہے گی پورا عدل قائم نہیں رہے گا میں یہاں کسی ایسی چیز کی بات نہیں کر رہا جو رشوت ہے یا اس کی بات نہیں کر رہا عدل میرے بچے پر بھی قائم نہیں ہوتا یہی صورتحال آپ عدالت میں لے جائیں دس سال کے بچے نے چوری کی ہے سزا دی جائے گی نہیں دی جائے کیونکہ ابھی وہ بالک نہیں ہوا اس شعور کی عمر کو نہیں پہنچا جب اس کو قانون کے ذمہ داری اس پر آئیت کی جا سکے وہ بچہ جیل میں نہیں جا سکتا جو دو سال کا ہے اور اس کے اوپر کمانے کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا نہیں کیا جا سکتا تو عدالتیں ہوں یا ہمارے اپنی تہذیبی قدریں ہوں ہمارا گھر ہو اس میں ہم دو سال کے بچے اور سو سال کے بوڑے گئے درمیان اور نوجوانوں اور جوانوں کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ ہماری فطرت کے اندر سے پھوٹتا ہے کبھی شفقت کبھی ترس کبھی ہمدردی کبھی عدل کبھی مساوات تو کوئی بھی چیز مساوات عدل شفقت یہ تینوں الگ کر کے پوری طرح ہر جگہ پر نہیں چلائی جا سکتی کبھی شفقت کو عدل روکے گا کبھی عدل کو شفقت روکے گی کبھی مساوات کو یہ دونوں چیزیں روک رہی ہوں گی کبھی مساوات ان دونوں کو روک رہی ہوں گی تو جتنی بھی قوانین بنتے ہیں جتنی بھی ہدایات کوئی آدمی کوئی بزرگ کوئی تہذیب بنانے والے دیتے ہیں تو ان کے پیچھے یہ اصول کارفرما ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت مساوات مساوات نہیں کرتے ہیں ہر وقت عدل عدل نہیں کرتے ہیں ہر وقت شفقت شفقت نہیں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو پیچھے ہم نے یونیورسل اصول پڑے تھے وہ ساری چیزیں حاکم وقت کو بھی بعض اوقات اپنی بات واپس لینی پڑتی ہے عوام کا خیال کرتے ہوئے تنگی اور حرج کا خیال کرتے ہوئے تو ایک چیز یہ ہو گئی زہلی اصولوں میں کہ کوئی بھی اصول سو فیصد نہیں اپنایا جا سکتا دوسرے اصول اس کو آ کر روکتے ہیں روکنے والے ایک تو یہ اخلاقی اصول تھے اخلاقی جو ہم نے چار پچھلی دفعہ جانے تھے وہ آپس ہی میں ٹکراتے ہیں ایک اور چیز جس کو ہم تنگی اور حرج کہتے ہیں ایک اور چیز جس کو ہم تنگی اور حرج کہتے ہیں یہ بھی قانون کے پیش نظر رکھا جاتا ہے قرآن مجید اس کو الگ سے بیان کرتا ہے لیکن تمام تہذیبیں اس کو خیال رکھتی ہیں کہ کوئی ایسا قانون نہ بنایا جائے جو عوام کو عمومی طور پر تنگی میں ڈال دے ایسا قانون نہیں بنایا جاتا خواہ وہ اخلاق میں ہو خواہ وہ قانون کی شکل میں ہو خواہ وہ تہذیبی اقدار کی شکل میں ہو تو کوئی چیز بھی ایسی مثلا عباداتی دیکھ لیجئے اسلام میں ایسی نہیں بنائی گئیں کہ پچاس نمازیں جیسا کہ میراج کے واقعے میں بیان کیا جاتا ہے کہ پچاس نمازیں مسلمانوں پر فرض کر دی جائیں بڑی تنگی کی بات ہے کہ ہر پچیس منٹ بعد آپ ایک نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں یہ تکلیف مالا یتاک جس کو کہتے ہیں وہ تمام قوانین میں خواہ دنیا بنا رہی ہو خواہ اللہ بنا رہے ہوں اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی تنگی ان میں نہ آئے ایک اور چیز جو ان اصولوں کے اندر چلتی ہے جو کرٹیل کرتے ہیں ان اخلاقی بنیادی اصولوں کو وہ تقسیم اکار ہے تقسیم اکار کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان ایک جیسی صلاحیت لے کر پیدا نہیں ہوئے تمام انسان ایک جیسی صلاحیت لے کر پیدا نہیں ہوئے تمام عمریں اس کی انسان کی بچہ ہے بڑا ہے نوجوان ہے جوان ہے مدید عمر میں ہے بڑا بڑاپے میں چلا گیا ہے ان تمام عمروں میں بھی وہ تمام ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا تقسیم اکار کے جائے گا ایک ادارے میں ہم کیا کرتے ہیں ایک ہی آدمی سے ادارہ نہیں چلا سکتے کوئی بوس ہوگا کوئی منیجر ہوگا کوئی کلرک ہوگا کوئی حساب کتاب کر معاملہ کرنے والا ہوگا کوئی گارڈ ہوگا کوئی کچھ ہوگا تقسیم اکار کا اصول خود ان تمام اخلاقی اصولوں کو روک دیتا ہے جیسے ہی ہم تقسیم اکار میں آتے ہیں تو تمام انسان برابر نہیں رہتے ہیں حالانکہ انسان ہونے کے اعتبار سے وہ برابر ہوتے ہیں تو ایک پین اور ایک بوس اتنا فرق پڑ جاتا ہے حالانکہ انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہوتے ہیں لیکن ہم تقسیم اکار کے اصول پر ان افاقی اصولوں کو توڑ دیتے ہیں ان کو کرٹیل کرتے ہیں ان کو روک دیتے ہیں کہ یہ اب عمل میں نہیں آسکتا تو اس طرح سے یہ دو اضافی اصول ہیں پوری بات میری یہ ہے کہ جو چار بنیادی اصول تھے وہ بھی آپ اس میں ٹکراتے ہیں اور دو مزید چیزیں ہیں جو پھر ان اسو چار اصولوں کے ساتھ آ کر ٹکراتی ہیں ایک تقسیم ایکار کا اصول ہے اور ایک اس بات کا کہ ہم سوسائیٹی کے اندر جب معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں حرج تنگی اور اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے قانون بناتے ہوئے ہدایت بناتے ہوئے کہ عوام کے لیے لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے یہ مشکل کا باعث نہ بنے یہ باہر سے کچھ اصول ہیں جو ہم لے کر آتے ہیں تو اس طرح سے جتنے بھی ہدایت اسلام دے گا ان میں یہ تین چیزیں بھی ان چار افاقی اصولوں کے ساتھ مل کر یہ تین چیزیں مزید ان کو کرٹیل کرتی ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے قانون بنا جاتے ہیں پھیلایا نہیں جا سکتا کوئی بھی ذابطہ سوفیس طریقے سے اپنایا نہیں جا سکتا کہ ہم ہر جگہ مسابات رکھیں گے جیسے ہی ہم مسابات اختیار کریں گے تو یہ سوسائٹی کولیپس کر جائے گی پھر ہر انسان کا نہ تقسیم اکار ہو سکتی ہے مثلا میں جھاڑوں کیوں دیوں دفتر میں میں بھی باس کی کرسی بھی بیٹھنا چاہتا ہوں تو کام نہیں چلے گا اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم نے زندگی کے کاموں کو تمہارے اندر بانٹ دیا ہے تقسیم کر دیا ہے کسی نے کچھ کرنا ہے کسی نے کچھ کرنا ہے کسی نے ڈاکٹر بننا ہے کسی نے انجینئر بننا ہے اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی کسی نے مزدوری کرنی ہی کرنی ہے کائنات کا نظام بنا ہی ایسے ہے اگر مزدور ختم ہو جائے تو کتنے ہی اعلی درجے کہ ڈاکٹر انجینئرز ہو سکتا ہے سڑک پر بیٹھے ہوں کیونکہ گھر نہیں بنیں گے گھر تعمیر نہیں ہوں گے سڑکیں نہیں بنیں گی کوئی چیز بھی وجود میں نہیں آئے گی تو خدا نے یہ دنیا اس طرح سے بنائی ہوئی ہے کہ اس میں تقسیم کار ہوئی ہے تو تقسیم کار کے اس اصول پر اور عدم حرج کے اس اصول پر ہم اصل اصولوں کو توڑ دیتے ہیں یہ ہماری بجبوری ہے یہ اس دنیا کی عملی حقیقتیں ہیں تو آج کے لیے اتنی بات باقی اصول انشاءاللہ بھی دفعہ دیکھیں گے ہماری بھی دیکھیں گے